موسیقی صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید ہر قسم کی حمد و سناء خالق عز و جل کے لئے جس نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی لا تعداد انگنت بار درود و سلام سرور دو جہان رحمتِ کائنات حبیبِ خدا جنابِ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گیرامی پر ناظرین نائنٹی فور نیوز سٹوڈیو سے رمضان الكریم کی بابرکت ساتوں میں رحمتِ رمضان نشریات کا خصوصی پروگرام درسِ قرآن آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کل کے درس میں سورہِ قحف کا کچھ تعارف اور اس کی فضیلت اور اس سورہِ مبارکہ کے شانِ نزول سے متلک چند گزارشات آپ سے رزقی تھیں ناظرینِ کرام رحمتِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے سورہِ قحف کی پہلی دس آیات کو زبانی یاد کیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جس نے آخری دس آیات کو زبانی یاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی برکت سے دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے گا ناظرینِ اکرام ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام کا فرمانِ علیہ شان ہے کہ جس نے جمعہ کے روز سورہِ قحف کی تلاوت کی اسے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اس کا دل جو ہے وہ نور سے اللہ کریم کے نور سے منبر رہے گا ناظرینِ اکرام ایک اور روایت کا سہارہ لے کر اس سورہِ مبارکہ کی فضیلت پہ اپنا حوالہ پیش کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہِ قحف کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان کا داخلہ بند کر دیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہِ قحف ایک دفعہ ہی مجھ پر نازل کی گئی اور اس سورہِ مبارکہ کے جنو میں ستر ہزار فرشتوں کا نزول ہوا ناظرینِ اکرام شانِ نزول کے سلسلہ میں کل میں نے ارز کیا تھا کہ شانِ نزول کسے کہتے ہیں اس سورہِ مبارکہ کا شانِ نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ مشرقینِ عرب نے جب یہ دیکھا کہ ان کا ہر حربہ ناکام گیا کون سا ظلم تھا جو صحابہ اکرام پہ نہ کیا گیا نظرینِ اکرام رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گلے میں پٹکا ڈال کر اسے اتنے بل چڑھائے گئے کہ آپ علیہ السلام کا سانس لینا مشکل ہو گیا بیت اللہ کے سائے میں سجدہ کرتے رسول کی کمر پر اونٹ کی گنڈی اوجری تک ڈال دیئے صحابہ اکرام کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا گیا شہبِ بھی طالب میں بند کر دیا گیا سوشل بائیکارٹ کیا گیا نظرینِ اکرام لیکن اس سب ظلم کے باوجود آقا علیہ السلام اور میرے معبود کے یاروں کے قدم کسی بھی لمحنی ڈگ مگ رہے بلاخر مشرقین نے ایک اور حربہ استعمال کرنا شروع کیا علماء یہود سے مشاورت کر کے تین سوال ایسے لے کر آئے جن کا قیل میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ان تین سوالوں کا جواب اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے اب اپنے طور پر وہ بہت خوش تھے چونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے اسی لئے انہوں نے وہ اپنے تین سوال آقا علیہ السلام کی خدمت مرز کی ہے ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا حال بتلائی ہے جو اپنے بادشاہ سے ناراض ہو کے نکل پڑے تھے اور غار میں پناہ لی تھی ان کا دوسرا کوئسٹن یہ تھا کہ ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتلائی ہے جس نے مشرق و مغرب کی صحت کی تھی ان کا تیسرا کوئسٹن یہ تھا کہ روح کیا ہوتی ہے یہ تین کوئسٹن جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رکھے تو میرے آقا نے یہ فرمایا کہ میں ان کا جواب کل دے دوں گا ناظرین اکرام اب ہوا کیا کہ وہ بڑی وہم اور خوشی میں وہ واپس گئے کہ ہمیں اس کا جواب تو کل بھی نہیں ملے گا جس کا جواب ہمیں آج نہیں ملا اس کا جواب تو کل بھی نہیں ملے گا جہازہ وہ بڑے خوشی سے واپس گئے آقا علیہ السلام کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ اللہ مجھے وحی کر کے بتلا دیں گے لیکن اگلے دن کیا ہوا ناظرین اکرام مشرقین عرب آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے جوابات کا تقاضہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی آپ اندازہ لگائیے کہ جب چاروں اطراف دشمن ہی دشمن ہو جب چاروں اطراف ہر کوئی زید کرنے کی فکر میں ہو اسی حتنا میں جب انہیں کوئی بات مل جائے تو اس پہ دشمن کیا کیا باتیں کرتا ہے اور اس کے کیا تاثرات ہوتے ہیں اور اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن تصور میں جائیے کہ اس کا نام لینے والوں پہ وہ ظلم کیے جاتے ہیں جن ظلموں کی مثال دنیا میں نہیں ملتی جس کو ظلیل و خار کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی بات ہاتھ سے جانے نہیں دی جاتی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا ہوگا کل بتاؤں گا تو اندازہ لگائیے اس وقت انہوں نے کیا باتیں کی ہوگی ایک شور تھا جو مکہ کی گلیوں میں تھا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس کے اللہ نے تو اسے چھوڑ دیا کہہ رہا تھا کل بتاؤں گا نہیں بتایا اب پھر کل کا کہہ دیا ناظرین اکرام ایک دن دوسرے میں بتلا دوسرا تیسرے میں تیسرے چوتھے میں چلتے چلتے ناظرین اکرام پندرہ دن کا عرصہ گزر گیا اور اب تو پورے مکہ میں ایک شور تھا اور تمام مشرق بہت خوش تھے کفار بگلیں بجا رہے تھے اور ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ بات جگہ جگہ پہ دھرائی جا رہی تھا ہر ایک ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہا تھا لو جی جو ہمارے خداوں کا مخالف تھا اس نے ہمیں کہا تھا کہ کل جواب دوں گا لیکن جواب نہیں دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے اہلِ ایمان بھی پرشان ہے کہ سیدنا جبرائیلِ امین پندرہ دن کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر تئیس لے کر حاضر ہوتے ہیں اور وحی کے رکنے کے سبب کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پر آنے والی وحی کیوں سٹاپ ہوئی تھی کیا وجہ بنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک لیا اس آیت مبارکہ میں جو پہلا کلام کیا گیا آیت نمبر تئیس سورہ کاف وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُنزَالِكَ غَدَى إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ اے حبیب آئندہ کسی بھی ایسی کام کے بارے میں مت کہنا کہ میں کل کروں گا مگر ساتھ مشیعتِ الٰہی کا تذکرہ کرنا ساتھ اللہ کے عمر کا تذکرہ کرنا اور جب بھی کبھی کسی سے کوئی بات کہیں کل کے بارے میں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا یہ انشاءاللہ کے فضائل کیا ہیں انشاءاللہ کیا ہے یہ انشاءاللہ میں کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا سرے دست آپ صرف یہ دیکھئے کہ وہ کیسا وقت ہوگا وہ کیسے لمحات ہوں گے جب رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی اخیر ہوگی وحی کا سلسلہ رکھا ہوا ہوگا دشمنانِ اسلام دشمنانِ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہوں لیکن یہ مشیعتِ الٰہی ہے اللہ کریم نے اپنے معبوب سے کہا میرا معبوب ہم نے آپ کی وحی کو سٹاپ اس لئے کیا کہ آپ نے جب انہیں یہ کہا کہ میں کل بتا ہوں گا تو آپ نے ساتھ میں انشاءاللہ نہیں کہا وَلَا تُقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُن ذَلِكَ غَدَى إِلَّا إِنِّي شَاءَ اللَّهِ آئندہ جب بھی کبھی کسی کام کے کل کے کرنے کی بات کریں تو ساتھ میں انشاءاللہ کہیے گا جو کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ناظرین اکرام حضرت نوح علیہ السلام کی چاہت تھی کہ میرا بیٹا عذاب کی لہروں سے بچ جائے لیکن چاہت خدا پوری ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاہت تھی کہ ان کا بیٹا کٹ جائے پورے زور کے باوجود اچھی نیت کے باوجود سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا گلہ نہیں کٹا ناظرین اکرام بجا یہ تھی کہ مشیعت الہی یہ تھی میرے رب العالمین کا آرڈر یہ تھا کہ یہ نہیں ہونا حضرت ابراہیم کی چاہت کے باوجود سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا گلہ نہیں کٹا اب یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب پیغمبر سے کہتے ہیں میرا محبوب آپ نے ان سے کہا میں کل بتاؤں گا تم نے تو میرے آسرے پر بتانا تھا میرا نام کیوں بھول گیا آئندہ جب بھی کبھی کوئی ایسی بات کریں تو انشاءاللہ کے ساتھ تفادہ کیجئے گا ناظرین اکرام رو رام کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ العزیز سورہ کاف کی آیات کا بھی ترتیب درس انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ سمجھ لے کہ ہم نے شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم سورہ کاف کی ایک ایک آیت پر آپ کے سامنے مفسرین اکرام کا دفسرہ پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے موسیقی 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 موسیقی